دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹیک سٹوڈیو دوستو ہم لوگ نیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں کورلڈرہ ایکس ایٹ کی جس میں ہم لوگ نیو سیریز میں سیکھیں گے کہ اس کے سب سے پہلے اس کے ٹولز کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کے منیوز کو پڑھیں گے پھر لوگو ڈیزائننگ وغیرہ جو میں نے اس کے اسے پہلے بتا دیا تھا ایک ٹریلر ٹرائب ویڈیو بنا کے شورٹ سی ویڈیو بنا گئے اس میں میں نے بتایا تھا اس میں میں نے ایک اور اپشن ایٹ کیا ہے پہلے ہم سارا ٹولز کو پڑھیں گے اس کے بعد منیوز کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ آگے جو ہے وہ ساری ڈیزائننگ سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کورلڈرہ کا فائدہ کیا ہے یوز آف جو کورلڈرہ کا یوز ہے جو کسی بھی پرنٹنگ سے ریلیٹڈ یا جو بھی آپ لوگ ڈیزائن دیکھتے ہیں جس طرح کا بھی ڈیزائن آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے بل بورڈ پر لگا ہوتا ہے رستوں پر جیسا کہ کئی اپسی والے اپنی کو ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہیں بل بورڈ پر لگا ہوتا ہے کوک والے اپنی ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہیں وہ سب کورلڈرہ اور فوٹو شوپ پر ڈیزائن ہوتا ہے جس بندے کو کورلڈرہ اور فوٹو شوپ چلانا آجائے سمجھ لیں وہ اچھا ڈیزائنر بن جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اپنا ٹول سے سٹارٹ کریں گے ٹول سے سٹارٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ منیوز کو بھی کور کریں گے اور پھر ادھر ڈیزائننگ جیسا کہ کوئی بھی جیسے ڈیزائننگ بندی ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے بتایا ہوئا ہے کہ پوسٹر ڈیزائن اگر کرنا ہے تو وہ بھی کورل ڈرہ یا فوٹو شوپ پہ بنے گا ویڈنگ کا ڈیزائننگ کرنا ہے سکول کا بینے ڈیزائن کرنا ہے کوئی بھی ویزٹنگ کا ڈیزائن کرنا ہے کسی بھی کسنگا اگر آپ نے کچھ دیزائننگ کرنا ہے تو وہ کورل ڈرہ یا فوٹو شوپ پر بنے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کورل ڈرہ ایکسیٹ کا ورجن ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا تقریبا سائز اس کا دو جی بھی ہے تو آپ لوگوں نے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور سمپلی سے انسٹال کر لینا ہے تو آپ لوگ اگر اس کو جا کے سمپلی انسٹال کریں گے دیکھیں میں نے یہاں پر اپنے جو ہے ٹاسک بار میں اس کو پن کیا ہوا ہے تو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کورل ڈرہ کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ انیشلائزنگ ہو رہی ہے اس کی یوزر انٹرفیس کی تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے سکرین آئے گی وہ آئے گی ویلکم سکرین تو ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں جو لنک ہوگا آپ لوگوں نے اس پر جا کلک کرنا ہے اور ویب سائٹ سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 2GB کا یہ سوپوئر ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس کو اگر یہ تو اگر یہ ہوا اگسٹرٹ کرنے والا تو آپ لوگوں نے اس کو winrar ایکسٹرٹ کر کے اس کی فائل کو آپ لوگوں نے ایکسٹرٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اپنے سسٹم میں 32 bit کا سسٹم ہے تو 32 bit کا کر لیں اگر 64 bit کا آپ کا سسٹم ہے تو 64 bit والا ورزن آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ ان میں سے کوئی option نہیں آتا صرف ایک سوپوئر آتا ہے تو آپ لوگوں نے اسی کو انسٹال کر لینا ہے اگر اس میں کچھ password مانگتا ہوا تو جہاں سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسی جگہ پر اس کا password بھی بتایا گیا ہوگا آپ لوگوں نے وہی سے اس کا password بھی دیکھ لینا ہے لنک کے ذریعے تو جیسا یہ coral draw کا جو ہے environment open ہوتا ہے welcome screen open ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو start کرتا ہوں یہ دیکھیں جی میرے سامنے coral draw exit open ہو رہا ہے سوٹا سا slow system چل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ open ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ welcome screen welcome screen یہ دیکھیں coral draw exit version میں use کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں اس کو full screen کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ welcome screen آ رہی ہے یہ جو ہے میرے پاس welcome screen آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے welcome screen یہ دیکھیں جی یہ والی welcome screen ہے تو اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے get started یعنی کہ یہ welcome screen ہے آپ کچھ بھی start کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے start کر سکتے ہیں get started پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ option آج میں شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ new document کا ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو کچھ بھی اور پھر کام کرنا ہوگا coral draw میں تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو ایک new document create کرنا ہوگا اس کے متعلق ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے فی الحال ہم آج welcome screen کے بارے میں سارا اپنا بات چیت کریں گے تو سب سے پہلے آجاتے ہیں new document کا تو آپ لوگوں کو بتا دیئے اس کے بعد new from template یہاں پر آپ لوگوں اگر آپ کا internet چل رہا ہوگا active ہوگا تو آپ لوگ اگر اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ یہ templates show کروائے گا یعنی کہ آپ لوگ اگر کچھ design کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں وہ چیز کیسے design کروں تو آپ لوگ یہاں پر جا کے search کر سکتے ہیں جیسا کہ میں دکھاتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ design کرنا ہے business وغیرہ کا stationary کا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کس طرح design کروں تو یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس کیا ہے یہ appointment reminder ہے wisdom tooth کا یہاں پر آپ لوگ اپنی company کا نام وغیرہ edit کر کے تو اس کو template کا ذریعہ آسانی سے editing کر سکتے ہیں کسی بھی چیز آپ لوگ یہاں سے post card کا promotional newsletter newsletter editing cards کسی بھی قسم کا وغیرہ سرچ کر کے یہاں سے اپنا design بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا design create کرنا ہے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں open recent open recent کیا ہے کہ ہم نے پیچھے جو بھی files open کی تھی تو یہ ان کا ہے یہ دیکھیں جی میں نے thumbnail وغیرہ بناتا دیتا ہوں تو ان کا جو میں نے recent option option کی ہے open کی ہی working اپنا تو وہ میرے آ رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد آ جاتا ہے open other یہاں پر تو recent files آتی ہیں آپ لوگ open کریں گے اگر کوئی اور file open کرنی ہے تو open other پہ جا کے آپ لوگ اس کو اپنی route directory سے find کر تو وہ file open کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے take a tour اگر آپ لوگ کو basics learn کرنا چاہتے ہیں تو learn the basics پر click کریں گے تو آپ کے پاس qurl draw والوں کی طرف سے کچھ official tutorials وغیرہ آجاتے ہیں آپ لوگ اس طرح design کر سکتے ہیں یہ چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کو سارا بتا رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں یہاں سے آپ لوگ کچھ cdr وغیرہ files دے کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اٹھتا ہے tour new features new features کیا ہیں corral draw x8 میں جو x7 میں نہیں تھے تو وہ آجاتا ہے یہاں پر آپ لوگ اس کو next وغیرہ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو میں close کر دیتا ہوں اس کے بعد next step پر چلتے ہیں next step میں کیا ہے transition to coral اس کے بعد آجاتے ہیں working space پر یہ ہماری work space اگر آپ لوگ light version use کرنا چاہتے ہیں جیسا بعد x6 inspired آجاتا ہے ایک مثال ہے کہ ایک بندہ جو کے شروع سے coral dry x6 use کر رہا ہے وہ چاہتا ہے میں coral dry x8 use کر وں لیکن اس کو menus اور tools کی سمجھ نہیں آتی تو وہ چاہتا ہے کہ سارے مجھے شیئر ہے وہ axis کی نظر آئے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو access inspired پر کر دیں گے تو آپ کو جو سارا menus and tools وغیرہ نظر آئیں گے لیکن working جو ہوگی وہ coral draw x8 کی ہوگی اس کے بعد آجاتے ہیں جی میں اس کو default پر کر دیتا ہوں یعنی کہ coral draw x8 use کرتا ہوں میں اس menus اور tools کرتا ہوں کیونکہ ہم basically coral draw x8 کا course کرنے والے ہیں تو اس کے بعد آجاتی illustration page layout اور Adobe illustrator پہلے page layout کا بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نے کسی book پر کسی رسالے پر اس طرح کا کام کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو option کو کلک کر کے اس کی page setting کر پر ہوتا ہے وہ Adobe illustrator پر کرنے کی بجائے coral draw میں ہی کرے تو ہمارا coral draw کو switch نہ کرے یعنی coral draw کو چھوڑ کر نہ جائے اس لئے انہوں نے option دیا ہے Adobe illustrator کا اگر آپ لوگ اس میں کلک کر دیں ہیں تو اس کا interface ہو جیسا ہو جائے آپ لوگ سیم بیسا کام اس میں بھی کر سکتے ہیں coral draw میں what's new what's new کیا ہے coral draw x7 میں جو نہیں تھا coral draw 7 میں x7 میں x8 میں 4 کے display ہے اس کے بعد multi monitor support ہے window 10 میں بھی support able ہے اور اس کے بعد کافی چیزیں آجاتی ہیں تو اس کے بعد آجاتا بغیرہ دیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن کس طرح سے کر سکتے ہیں ڈیزائن اس کے جو ہے وغیرہ جو بیسک ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم نے دیئے ہوتے ہیں ویڈیو لیبری کو سرچ کریں گے تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو لیبری میں لے جائے گا پر جیسا کہ یہ کورل ڈرہ پر ایک لڑکی نے ڈیزائن کیا ہے اپنا پک تو اس کو اچھا ڈیزائن لگا تو اس نے کورل ڈرہ کو افیشل میل کر دی تو کورل ڈرہ والوں کو بھی پسند آیا تو انہوں نے نیکس ورزن پر تیار ہوا اور ایکس ایٹ ورزن لانچ کیا تو ان لوگوں نے اس کی انسپریشن سٹوری میں اس کو ایڈ کر دیا یہ دیکھیں ان کے نیم کے ساتھ دکشا سومن ٹو ڈو یہ created in qurl ڈرہ یعنی کہ یہ سب جو ہیں یہ انسپریشن سٹوری ہیں آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لئے کہ آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ڈیزائن ہم لوگ create کریں گے آگے چل کے تو اس کے بعد پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آجاتی ہیں آپ لوگ اس کو read کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں اس ہوں تو یہ پر new file option آ رہا اور یہ پر key بھی بتا رہا ہے کہ control plus n ڈبائیں گے تو new file open ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ file پر جا کے یہ پر klik کر کے یہ پر new file ایسے بھی open کر سکتے ہیں تو میں اس کو qurl draw کو open کرتا ہوں ctrl plus n ctrl plus n دباتا ہوں تو میرے پاس ایک pop up show ہو گا اس کے لیے لگ designing کے لیے کچھ settings ہوتی ہیں تو اس کے لیے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ